دوستوں نے پھر سے دہرایا ریٹریٹ کیا کہ پاکستان کی خطے میں اس وقت بڑی امپورٹنس ہے مجھے کو یہ بتائے کیا صرف یہ امپورٹنس جو ہے اس سے ہمیں کوئی کرزہ کم ہوگا میرے ملکوں سٹریٹیجک پوزیشن بہت زیادہ دست ہے پاکستان جو ہے وہ ایک انتہائی سٹریٹیجک پوزیشن پہ ہے ہم اس طرح لوکیٹڈ ہیں کہ ہمیں امریکہ کو ہماری ضرورت ہے فلاں ملک کو ہماری ضرورت ہے اس کو ہماری ضرورت ہے آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو سٹریٹیجک پوزیشن تھی وہ آپ کے لئے ایک سٹریٹیجک پوزیشن دوستوں کیسے آپ لوگ ہم پھر سے واپس آج چکے ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہے سب کا ہم آپ کے لئے پراپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہیے سچویشن کچھ ایسے ہے کہ اگر طالبان آپ کی بات نہیں مانتے پاکستان کی تو یہ ہوگا جی کہ ڈو مور ڈو مور اور آپ نے دیکھے کام نہیں کر رہے ٹھیک تو پاکستان مصیبت میں مصیبت میں اگر اگر پاکستان کسی یعنی یوں سمجھئے موجزہ ہو جاتا ہے اور طالبان بات مان لیتے ہیں پاکستان کی تو پھر یہ بات ہوگی دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ آپ کا طالبان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اس کو یہ وہ کیچ ٹونٹی ٹو سچویشن ہے اس وقت کی آخری بات آپ نے یعنی بتایا تھا کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے جی دیکھئے دو باتیں اس وقت بڑی اہم ہیں کہا جاتا ہے جی کہ افغانستان ایمپائرز کی گریویارڈ ہے کہا جاتا ہے لیکن کیا اس چیز سے ان کو کمبل مل جائیں گے اس ٹھنڈ میں کیا ان کو سیلریز مل جائیں گی کہ ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکا کیا اس کو کوئی کیش کرا سکے گا نمبر ون نمبر ٹو ہم یہ کہہ رہے ہیں میرے دوستوں نے پھر سے دہرائی ریٹریٹ کیا کہ پاکستان کی خطے میں اس وقت بڑی امپورٹنس ہے مجھے کوئی یہ بتائے کیا صرف یہ امپورٹنس جو ہے اس سے ہمیں کوئی کرزہ کم ہوگا میرے ملک میں مہنگائی کم ہو جائے گی اس امپورٹنس کا ہمیں فائدہ کیا ہے باٹم لائن آپ نے بابری مسجد سے شروع ہو جائے کوئی ایسا موقع آئے آپ کو اس کو کیش کرنا ہے کیش کیسے کرنا ہے یہ ہے ڈپلومیسی کا ٹیسٹ چی فیض رحمان صاحب جمعہ کے روز ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ دہشت گردی کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کندوس کی مسجد میں جو ہے وہ دہشت گردی ہوئی اور تقریباً مختلف اطلاعاتیں ساٹھ ستر افراد جو ہیں وہ نمازی شہید ہوئے تو اب تو یہ لگ رہے کہ افغانستان میں دہشت گردی ہے داشت نے اسمبلے کی ذمہ داری قبول کیا امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ٹیرریزم ہے آخر یہ جو ونڈی شیرمن نے کہا ہے کہ ہمارا تاون پاکستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیرریزم میں رہے گا اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کی کے لیے محفوظ پناہ گا نہ بنے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات افغانستان میں کیا ان واقعات سے خطے کو اور عالمی دنیا کو خطرات بدستور رہیں گے دیکھیں جو اس اسلحہ افغانستان میں ایک طرح سے جو طالبان کو باخدہ واک آور دیا گیا تھا دوہا ایگریمنٹ اور باخدہ انٹرنیشنل کنسنسس کے بعد ان کو یہ موقع دیا یہ تھا ہے کہ وہ باخدہ آسانی سے جا کر قابل کو کنٹرول کر لیں اس کی ایک ایک سپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید یہ ایک تھوہا سا وہاں پیس ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور سٹویشن کو کنٹرول میں لے کے آئیں گے اور وہاں خانہ جنگی نہیں ہوگی اور اس وقت جو ویسٹ کے جو کنسرنز ہیں وہ بلکل بجا ہیں کہ وہاں پر سٹویشن اس وقت خراب ہے اب اب آپ نے چونکہ اپنے آپ کو اتنا الائن کر لیا ہے طالبان کے ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پوری دنیا کے سامنے کہ ہم ان کے نمائندے ہیں اور ہم ان کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ ان کو تھوہا سا ریلیف دیں ان کو تسلیم کریں ان کو مضبوط کریں تو اب آپ سے یہی توقعات کی جائے گی آج پاکستان کے فائنینس منسٹر نے یہ مان ہی لیا اور یہ کہہ دیا کہ جناب یہ جو دو وارز ہیں دو جنگیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے بلکہ تباہی کی دہانے پہ لے کے آگئی ہمیں اور ہمارے جو فائنینس منسٹر نے شوقت ترین انہوں نے کہا جی کہ افغان وار نائنٹین ایٹیز کی اور وار ان ٹیرر دونوں نے ہمیں جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کر دیا ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ اس مقام پہ آگئی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ریکوور نہیں ہوا جا رہا ہم سے تو آج یہ پتا چلنا چاہیے اور آج یہ پتا کرنا چاہیے اور ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو کہتے تھے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے بڑی سٹرٹیجک ہے اور ہم آفغانستان کے ساتھ ہیں دنیا کو ہماری ضرورت ہے اور پاکستان بڑا امپورٹنٹ اتحادی ہے پاکستان بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے آئٹ ڈی اینڈ آف دے دے ہمیں کیا نقصان ہوا ہماری معاشیات خراب ہو گئی ہمارے ملکہ سوسائیٹیل آرڈر خراب وہ کیا پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں رہی یہاں پہ ہمیں کیا کیا چیزیں نہیں دیکھنی پڑی میں ابھی ایک ترکیب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے پاکستان کو امپیکٹ ہوا اور پچھلے پندرہ بیس سال میں جب ایک ڈکٹیٹر پاکستان میں تھا تو امریکہ اور پوری دنیا کس طرح ڈیولپمنٹ اور ہر چیز میں پیسے زیادہ بیجتے تھے اور جیسے ہی دوزار آرٹ نو میں وہ چلے گیا اور ڈیموکریسی واپس آئی تو کس طرح انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ساری فنڈنگ اور پیسہ اور سب کچھ بند ہو گیا لیکن یہ زیادہ بات ہے دنیا میں یہ کسی کا قصور نہیں ہے یہ ہمارا اپنے ہی قصور ہیں ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے وہ حرکات اور سکنات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو یہ نقصان اٹھارا پڑا اور آج ہمیں آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے جناب کے سبسیڈیز ہٹاؤ بجلی کی قیمت بڑھاؤ جو ہے وہ انفلیشن بڑھے گی لوگ سڑکوں پر رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے ہم اور وہی پرانی کہانی انیس سو ساٹھ کی بتاتے ہیں کہ ساؤٹھ کوریا کو ہم نے یہ دیا اب وہ ہم سے پچاس ساٹھ سال ہو گئے ہیں اس بات کو اس بات کو ساٹھ سال ہو گئے ہیں ایک آٹھ سکسٹی ون یئرز ہو گئے ہیں اور ہم آج بھی ساؤٹھ کوریا کی مسالیں دیتے ہیں کہ وہ ہم کو ہم نے ان کو کس طرح پاکستان کے فینینس منسٹر کہہ رہے ہیں ویسے میں آپ کو ایک پرسنل بھی بابت ہوں آج سے کوئی ڈیڑھ دو سال پہلے کی بات ہے جو اس سے پہلے فینینس منسٹر تھے میں نے ان کو بھی ایک دفعہ یہی بات کرتے ہوئے سنا تھا وہاں پہ بہت سارے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے تھے بڑے ہائی لیول کے سیول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا فینینس سارے لوگ آ کے تقریریں جھاڑ رہے تھے تو فینینس منسٹر نے کہا کہ جس ملک نے نائنٹین فورٹی ایٹ کی جنگ لڑی ہو جس ملک نے نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ لڑی ہو سیونٹی ون کی جنگ لڑی ہو آپ کے ملک دو ٹکڑے ہوا ہو پھر اس کے بعد آپ نے کولڈ وار میں امریکہ کے تحادی بنے سوویت یونین کی خلاف اور پھر جو جو کولڈ وار میں گند ہوا اور جس طرح ہمارے یہاں پہ نقصان ہوا وہ ہم نے برداشت کیا پھر اس کے بعد جو ریڈیکلائزیشن اور وہ جو یہاں پہ مدرسہ کلچر کلیشن کو کرچل ڈرک کلچر سارا سوسائٹی توڑ کے رکھ دی کولڈ وار میں اور یہ جو افغان وار تھی اور اس کے بعد نائن ایلیون نے پھر ہمیں توڑ کے رکھ دیا اور ہم یہی کہتے رہے ہماری جناب سٹیٹیجک پوزیشن بہت زبردست ہے پاکستان جو ہے وہ ایک انتہائی سٹیٹیجک پوزیشن پہ ہے ہم اس طرح لکیٹڈ ہے کہ ہمیں امریکہ کو ہماری ضرورت ہے فلاں ملک کو ہماری ضرورت ہے اس کو ہماری ضرورت ہے اس کو ہماری ضرورت ہے آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو سٹیٹیجک پوزیشن تھی وہ آپ کے لیے ایک سٹیٹیجک لائیبیلٹی بن گئی ہم پوری زندگی عربوں نے امریکہ نے اور سارے ممالک نے ہمیں استعمال کیا ہمارے ملٹری ڈکٹیٹر کو استعمال کیا ہمارے اشرافیہ کو استعمال کیا پولیٹیشنز کو استعمال کیا ہماری بروکریسی کو استعمال کیا اور وہ استعمال کر کے چلے گئے اور ہم کہتے ہیں جناب کہ ہماری جو سٹیٹیجک پوزیشن ہے نا وہ بہت زبردستی میں جسٹ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو امپیکٹ آف ٹیررزم ہے صرف یہ ٹیررزم اگر میں افغان وار کی بات بتاؤں اس کے تو لمبے چوڑی سٹوری ہے نا جی کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح کلیشن کوف کلچر پاکستان میں آیا تھا اور ہم نے پاس افغان بارڈر کیس طرح کھل ہم کھلے وہاں پہ چیزیں چل رہی تھی اور ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں جو کہ پنجاب کراچی اور ان ایریاز میں سندھ میں کس طرح ویپنز اور گنز گھر گھر پہنچی تھانکس ٹو دی افغان وار اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے اس چیز پہ کہ واہ جی واہ افغانستان میں ہم نے سوویت یونین کو افغانستان میں ہرا دیا اس کا یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا نقصان ہوا ہے ہماری اگر آپ ایکانوی کو دیکھ لیں نیگٹیو ایمپیکٹ کو وہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں ہم ہم نے مقابلہ کرنا تھا ہم تو لے کے بیٹھے ہوئے تھے جی فائیوئیئر پلان ہم نے تو اور طرف جانا تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ملکوں میں جمہوریت نہیں ہوتی جب ملکوں میں پلیٹیکل سٹیبیلٹی نہیں ہوتی اور ملکوں کے اندر ڈکٹیٹر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو لیجٹیمیسی چاہیے ہوتی کیا اور وہ اپنی لیجٹیمیسی کے لیے ملک قربان کر دیتے ہیں جس طرح زیاوالحق نے ملک کو قربان کر دی اور کوئی بندہ نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی کاؤنٹیویلٹی کرنے والا ہے اور بس آج کی بات ہے اور اس وقت کی جو انہوں نے انہوں نے جو سیاسی اشرافیہ کو پروپ اپ کیا وہ سارے کے سارے فیک پولیٹیشنز تھے انہوں نے نیچرل جو پولیٹیشنز تھے ان کو پیچھے کر دیا ویسے کہ پاکستان کے سیارے سیاستان جو ہیں وہ آرمی کی گودھ سے ہی جنم لیا ہے انہوں نے ظلوفکار علی بھٹو ہوں نواز شریف ہوں عمران خان کے بارے میں ویسے یہی کاج آ رہا ہے لیکن ان کا کیس سورہ ڈیفرنٹ ایوٹ اینی ہو پوائنٹ یہ ہے کہ افغان بور نے پکڑ کے سارے جو ڈرگ کلچر یہاں پہ آیا اور جو یہاں پہ ریفیوجیز آئے انہوں نے پکڑ کے جو ہمارے معاشرے کو توڑا ہم نے لیکن ہم نے یہی اپنے لٹریچر میں لکھا ہے جی ہماری بڑی سٹیٹیجک پوزیشن ہے اور وہ سٹیٹیجک پوزیشن ہونے کی وجہ سے سٹیٹیجک ہماری جو پوزیشن ہونے کی وجہ سے دنیا کو ہماری ضرور تھا اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سٹیٹیجک پوزیشن تھی وہ انہوں نے ہماری کانومی تباہ کر دی ہے مطلب کوئی بندہ اور یہ مزید کی بات ہے یہاں کوئی پتہ سچ بولنے کوئی تیار نہیں ہے اس بات کے حوالے سے کہ ہمیں ایکچلی نقصان کیا ہوا اور ہماری ڈیریکشن کیا ہونی چاہیے ہم بغیر ماضی کے نقصانات کا ازالہ کیے بغیر قصور بار جو لوگ ہیں ان کو قصور بار ٹھہرائے جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا ان کا نام لیے بغیر آگے جانا چاہتے ہیں جس کے جانے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کے جو پتھرکار ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سٹیٹیجک پوزیشن ہے وہ بہت انپورٹنٹ تھی آپ کو بھی بتا ہے پاکستان یہ ہمیسہ گانا گایا کرتا تھا کہ ہماری سٹیٹیجک پوزیشن ایسی ہے جو کی چائنہ کو کنیکٹ کرتی ہے عرب دیسوں سے افریقہ سے ہم ایسی جگہ ہیں جو انڈیا کو کنیکٹ کرتے ہیں سینٹل ایشیا سے ہم ایسی جگہ ہیں جو روس کو کنیکٹ کرتے ہیں عرب دیسوں سے اس طریقے کی بات پاکستان کرتا ہے حالقی آپ دیکھ سکتے ہو میپ اگر چائنہ چاہے افغانستان سے اچھے رستے بنا کر ایران کے تھو بھی وہی سٹیٹیجک لوگیشن یا وہی روٹ حاصل کر سکتا ہے جو پاکستان سے حاصل کرتا ہے اگر پاکستان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو چائنہ کے پاس دوسرا اپشن بھی ہے وہی اپشن رشیہ کے ساتھ بھی ہے وہی اپشن ساری دولیا کے ساتھ ہے لیکن آپ کو پتا ہے ایران میں کیا ہے ایران پر لگی ہے پاوندیا وہ پاوندیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو پاکستان کے لوگ انڈائریکلی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عرض پر بستہ ہے وہ اسی طریقے سے برواد ہوئی ہے دوستو تو یہ آپ کو ایک مطلب پاکستان کو ایک نشہ تھا پاکستان کو ایک جہاد کا مسلم اممہ تالیوان یہ سب کا نشہ تھا تو وہ نشے کے سائیڈ افیکٹ تو یہ ہوں گے ڈیفنیٹل اگر آپ کے پلوس میں سانتی نہیں رہے گی افغانستان کی بات کر رہا ہوں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ آپ کے پا آپ کے دیس میں ٹوریسٹ آئیں گے آپ کے دیس میں انبیسمنٹ آئے گا آپ کے دیس میں انڈرسٹری آئے گا آپ کے دیس میں مطلب کوئی بھی کسی بھی طریقے کا کام ہوگا یہ تو ڈیفنیٹل ایک مطلب کسی بھی طریقے سے سوچا نہیں جا سکتے تو اب پستائے کیا ہوئے جب چھڑیا چھپ گئی کھیت اب تو رونا رو اور سہو سیدھی بات یہ ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا افغانستان میں جو بھی کرائیسز آئیں گے افغانستان میں کھانے کی کچھ بھی قیمی آئے گی وہی ہوگا جو ہجار سال سے ہوا چاہ رہا ہے وہاں پر ٹھن پڑتی تھی وہاں کے جو لوٹے رہے تھے وہ ہجار سال پہلے آتے تھے نورتھ انڈیا کا پارٹ ہو کرتا تھا پاکستان وہی عملے کرتے تھے اب وہی ہسٹری ریپیٹ ہوگی دوستو چینل کو سبسکرائب کریں گے اگر آپ ویڈیو اچھا لگتا پلیس